اسلام علیکم guys welcome to my channel پاکستانی یوٹیوبر تاہرہ آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی خیرت سے ہوں so guys آج وہی صبح کے ٹائم میں اپنے ہسبرن کے لیے جیسے یہ میری صبح کی بریکفسٹ روٹین ہے میں صبح کے ٹائم میں اپنے ہسبرن کے لیے جیسے وہ ناشتہ تو میں نے بنا لیا تھا بچوں کو ناشتہ بنا کے اسکول بھیج دیا تھا پھر میں اپنے ہسبرن کے لیے یہ ویڈیو کا سالن بنا رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہی شیئر کر دوں کیونکہ روزانہ کی بیسس پہ ویڈیوز ران لی ہوتی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ نئی نئی ویڈیوز کیسے کہاں سے لاؤں اول تو میں ہوتا تو ہے بہت کام جیسے آج تو میں نے بہت زیادہ کام کیا بچوں کو جیسے اسکول سے لینے جاتی ہوں کیا سب کچھ پھر جو ہے میں نے یعنی کہ پھر میں نے کپڑے سیئے بچوں باقی مولے کی بچیاں مہنی لگوانی آگئی تھی ان کو مہنی لگائی اور اب جو ہے پھر کھانا بنانا ہے رات کا تو انہی کام تو بہت ہوتے ہیں لیکن موبائل نہیں ہے میرے پاس کہ جیسے الگ الگ ویڈیوز ہوں اسی لیے میری ویڈیوز سیم ٹو سیم ہو جاتی ہیں جب میرے ہزبن گھر پہ ہوتے ہیں تو اسی وقت کی ہی ویڈیوز میں بنا سکتی ہوں جیسے کوکنگ کی تو فرسٹ و فال میں نے بھنیز بھنیو کو کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے جو ہے اس کے آئل گرم کیا آئل گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر آئل کے اندر نمک ڈالا نمک ڈالنے کے بعد میں تھی کلونجی ڈالی اور پھر میں نے اس کے اندر بھنیوز بھنیوز ڈال دی کٹ کے کٹیوی بھنیوز جو تھی رنگ شیپ میں زہر سی باتیں کٹیں گے اور بھی ایک شیپ میں کٹتی ہیں بھینیاں میں وہ بھی کبھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اکثر و بیشتر ہماری فیملی میں اسی طرح کی بھینیاں بنائی جاتی ہیں تو اب جو ہے میں جیسے ان کو تھوڑا سا فرائے کر کے پھر میں اس کے اندر ایک عدد نیبو نہیں چھوڑ دوں گی نیبو کے بیج میں نکال دوں گی وہ اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر نیبو کا بیج جیسے اندر چلا گیا بھینیاں میں تو آپ ٹیسٹ امیجن کر سکتے ہیں تو پھر یہ آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ چائے بنا کے رکھی ہوئی ہے میں نے چائے بنا کے رکھی ہوئی ہے بچوں کو ناشتہ کھلا کے پھر میں نے ان کو بھیج دیا تھا بچوں کے لئے پراتھا بناتی ہوں اور میں اور میرے ہزبن جو وہ پراتھا نہیں کھاتے کھارے کے ساتھ ہی جیسے ناشتہ کر لیتے ہیں کھارے اور چائے اب جو ہے میں ان کو تھوڑا ہلکا سا جیسے کسکی ہلکا سا پھر جو میں ان کو ایک طرف کر کے دوسری طرف سے جو ہے میں یہ اس کے اندر جیسے ایک طرف کروں تو دوسری طرف جس طرف آئل آ جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا طریقہ اکثر ہو بیشتر میں اسی طریقے سے بناتیوں کوئی نیا طریقہ نہیں ہے پھر بھی میں جیسے بتا رہی ہوں تو پھر میں اس کو ایک طرف کر کے بھنڈیوں کو دوسری طرف سے جس طرف آئل آ گیا تو اس طرف میں نے ٹاماٹر ہری مرچے اور لہسن ڈال دیا اور پھر لہسن ٹاماٹر اور ہری مرچے ڈالنے کے بعد لہسن جو میں نے پیسا نہیں ہے گائز میں نے لہسن کو چھیل کے اس کو جو نا چھوٹے چھوٹے سا رات میں کٹ لیا تھا جیسے ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا جیسے نا اور ہری مرچے بھی چاپ کی ہوئی ہے اب جو میں اس کے اندر نمک سوری نمک تو میں نے ڈال دیا تھا پہلے ہلدی اور لال مرچے ڈال دیں اور پھر میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی میں نے بھنڈیوں کو زیادہ پکایا نہیں ہے کیونکہ میں جو پتا تھا کہ جیسے میں پہلے بھنڈیاں زیادہ پکا لیتی ہوں اور بعد میں ٹاماٹر بنات پکاتی ہوں تو پھر بھنڈیاں جو نا وہ تھوڑی اوورکک ہو جاتی ہے اس لیے جو ہے پھر میں نے آج تھوڑا سا جیسے بھنڈیوں کو پکا کے پھر جو میں نے اس کے اندر جو ہے ٹاماٹر ڈالنے ہیں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے بھنڈیاں بھی پکتی رہیں گے اور ٹاماٹر بھی پکتے رہیں گے اور ویسے بھی ٹاماٹروں کا بھنڈیوں کے پکنے کا دھورانیاں جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا آج میرا گلا بھی خراب ہو رہا ہے زکام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے گلا بھی خراب ہے مالکہ نہ تھنڈا پانی پیتی ہوں پھر بھی اصل میں موسم میں جیسے تھنڈا کا آگی ہے نا تو صبح سوری اٹھتے ہیں جیسے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں کچھ تھنڈا پانی ہوتا ہے تو اس لیے اور برتن وغیرہ جیسے دھوتے ہیں تو اس وجہ سے اب میں نے سامنے جیسے آپ لوگ دیکھ رہیں گے اوئل وغیرہ میں نے اس کا روٹی کا جیسے سامان وغیرہ نکال کے رکھا ہوا ہے خوشکہ نکال کے رکھا ہے اور میں نے اوئل بھی نکال کے رکھا ہے اوئل بھی میرے پاس اوئل کی بھی کوئی برنی وغیرہ نہیں ہوئل بھی ایسے ہی میری پیالیوں میں اور جس میں ہوتا ہے اور باقی اوئل فریج میں رکھا ہوتا ہے گائز میرے گھر میں جیسے چوئے بہت ہو گئے تو اس لیے جو ہے نا پھر مجھے اپنی چیزیں چھپا چھپا کے رکھنی پڑتی ہیں اسی جگہ پر رکھنی پڑتی ہیں جہاں پر چوہوں کی پہنچ سے دور رکھنی پڑتی ہیں کیونکہ کافی نقصان دے چکے ہیں چوہے مجھے کافی میرے جیسے چیزیں اور راشن وغیرہ بھی خراب کر چکے تو اس لیے جو ہے پھر مجھے جو ہے یہ اوئل فریج میں رکھنا پڑتا ہے اور باقی سامان جو ہے وہ میں اس میں رکھتی ہوں ٹیبل میں رکھتی ہوں ٹیبل کے جیسے دراز ہے اس پر رکھتی ہوں اب میں نے جیسے ان کو بھنڈیوں کو مکس کر دیا تھا جیسے ٹاواتر گلے تھے تو میں نے اس کے اندر بھنڈیوں کو مکس کر کے پھر اس کو مزید تقریباً پانچ منٹ تک میں نے دم پہ رکھ دیا تھا یہ صبح کا ٹائم ہے صبح کا ٹائم ہے یہ اور میں اس کا وائز آور ابھی کر رہی ہوں سو گائز میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکرہ نے جس نے ہمارے دسترخون کو حرابرہ رکھا سو گائز اللہ حافظ ٹیک کیے